ہم آیت نمبر ٹوئنٹی سیون کو آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سورت کی شروع سے زنہ اور بوتان کی حد اور ان کی مضمت کا بیان آ رہا ہے اب ان احکام کا ذکر شروع ہوئے جس سے مردوں اور عورتوں کے ذریعے میل چول کی روک تھام ہوتی ہے جو زنہ اور بوتان کا سبب بنتا ہے ان احکام میں گھروں میں داخلے کی اجازت، نظر کی حفاظت، پردے اور نکاح کی تاقید اور کبہ گری سے ممانیت ہے ایسے عداب یہاں پہ سکھائے جا رہی ہیں یا ایو اللہزین آمنوا لا تدخلوا بیوتن یعنی صرف اپنے گھروں میں داخلے کیلئے اجازت کی ضروری نہیں ہے داخلہ ضروری نہیں ہے غیر عبروتکم جہاں آدمی اکیلا رہتا ہو یا بیوی کے ساتھ رہتا ہو اگرچہ افضل یہی ہے کہ وہاں داخلے سے پہلے بھی کسی طرح گھر والوں کو اپنی آمد سے اگاہ کر دیا جائے ممکن ہے کہ وہ ایسی حالت میں ہو جس میں خامد کا دیکھنا انہیں پسند نہ ہو چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب بیان کرتی ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ جب کسی کام سے فاری ہو کر گھر آتے تو دروازے پر آ کر کھانستے اور کھنگارتے کہ کہیں ان کی نظر ہماری کسی ایسی چیز میں نہ پڑ جائے جو انہیں نہ پسند ہو ابن کسیر نے یہ سنت کو صحیح کر چاوہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص زیادہ عرصہ گھر سے غائب لے تو گھر والوں کے پاس رات کے وقت نہ آئے مسلم کی یہ روایت ہے عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ عرصہ گھر سے غیب رہنے والے شخص کو منع فرمایا کہ وہ گھر والوں کی خیانت یا ان کی غلطی کی تلاش کے لیے رات کو اچانک ان کے پاس نہ آئے اب بعض دفعہ عورتیں بھی ایسے لباس میں یا ایسی حالت میں نہیں آنا چاہتی شوروں کے سامنے جیسے عورتوں کی اپنی زیب و زینرت یا اپنی تراش خراش کا وقت ہوتا ہے جو بھی ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے یا وہ ایسا لباس میں ہوتا ہے یا وہ گھر کی ایسے صفائی میں مگن ہوتی ہیں کہ برا حال ہوتا ہے ان کا مو سہرٹا ہوتا ہے تو اس لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے یہ جو آج کل ہو گیا نا سرپرائز دینا یہ بہت سے پروپلم کا سبب بن جاتا ہے تو اس لیے منع کیا گیا ہماری قرآن میں اور ہماری آدیس سے پتا چلتا ہے کہ آپ دوسرے شہر ہیں اور آپ کو آنا ہے آپ کچھ ساری ٹائم ہی بتانی چاہیے اپنے آنے کی اپنی فلائٹ کی گھر کتنے بجے پہنچنا ہے تاکہ خاتون خانہ گھر کو اگر صاف کرنا ہے کوئی کوکنگ کرنی ہے کوئی کسی اور کو بھی بلانا ہے یا خود اپنے آپ کو سوارنا ہے تو اس کو اندازہ اور اس کے مطابق ساری ٹائم ٹیبل کو سیٹ کریں حتی تستانیسو کا لفظی ترجمہ یہاں تک کہ تم انس حاصل کر لو اس لیے اس میں نہ صرف اجازت حاصل کرنا مفہوم شامل ہے بلکہ یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ تم معلوم کر لو کہ گھر میں کوئی ہے بھی یا نہیں اور ہے تو تمہارا آنا ناگوار تو نہیں اجازت مانگنے کا طریقہ ہمیں پتا چلتا ہے پہلا ہم نے پوائنٹ پڑا اپنے گھروں میں داخل پھر غیرہ بھی ہوتی کم اور تیسرا ہم نے پڑا حتی تستانیسو اور چوتھا پوائنٹ ہے اجازت مانگنے کا طریقہ بنو آمیر کا ایک آدمی آئے اور اس نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی کہنے لگا کہ ہمیں اندر آجوں نبی علیہ وسلم نے اپنے خاتم سے کہا اس کے پاس جاؤ اور اسے اجازت مانگنے کا طریقہ سکھاؤ کہ وہ اس طرح کہ السلام علیکم کیا میں اندر آسکتا ہوں اس آدمی نے یہ بات سن لی اور کہا السلام علیکم تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی اور وہ داخل ہو گیا قلادہ بن حمبر رضی اللہ عنہ ہو کہتی ہے میں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کے پاس سیدھا چلایا میں نے انہا سلام کیا وہ نہ اجازت مانگی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپس جاؤ اور کہو السلام علیکم اگلا پوائنٹ ہے پانچ ماہ کے اجازت زیادہ سے زیادہ تین مرتبہ مانگیں اگر اجازت نہ ملے تو واپس آ جائیں ہمارے ہاں تو مائنڈ کر چاہتی جی میں دروازے پہ اتنی دیر کھڑا رہا اور کسی نے مجھے دروازہ ہی نہیں کھولا سکس پوائنٹ ہے دروازہ کھٹ کھٹانے اسلام کہنے پر اگر گھر والے پوچھے کون ہے تو اپنا نام بتائیے میں نہیں کہتے ہوں جابر رضی اللہ عنہ ہو کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قرض کے سلسے میں حاضر ہو جو میرے والد کے ذمہ تھا میں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا آپ نے پوچھا کون ہے میں نے کہا میں ہوں آپ نے فرمایا میں 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 گویا آپ نے اسے نہ پسند فرمایا عزیل رضی اللہ عنہ فرماتے ایک آدمی آیا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر اجازت مانگنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرف ہو جاؤں یا اس طرف کیونکہ دیکھنے کی وجہ سے اجازت مانگی جاتی ہے یعنی دیکھ تو لیا تو پھر اجازت کس چیز کی ابو حریرہ عزیل آنہوں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی تیرے گھر میں جھاکے جبکہ تو انہیں اجازت نہ دی ہو اور تو کنکری پھین کر اس کے آنکھ پوڑ دے تو تجھ پر کچھ گناہ نہ ہوگا ایسی صورت میں آنکھ پوڑنے پر قصاص ہے نتیت یعنی اس کی شدت کو بتایا جا رہا ہے کہ کسی کے گھر میں اس طرح داخل نہیں ہونا اور ایسے بھی نہیں کھڑے ہونا اب بعض لوگ ڈرائن روم میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی نظر کچن میں کوریڈور پہ آنے جانے والی خواتین پہ انسان عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے ادھر ادھر ہی نہیں ہو سکتا کنکھیوں سے دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں یاد آپ سیکھیں کسی کے گھر آپ گئے ہیں تو آرام سے بیٹھیں نظریں جھکا کے بیٹھیں یہ آگے ہم پڑھیں گے نظروں کے بارے میں اور اپنے گھر میں بھی بہت بیٹیاں ہیں ان کو رازہ دانہ طور پر اپنا کام کرنے دیں نہ کہ اب ان کو آتے جاتے دیکھ رہے ہوں کیسے چال رہی ہیں کیا پہنا ہوئے یا کدھر جا رہی ہیں ان چیزوں سے اشتناب کریں گھر کا مول بڑا ہی ٹینس ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا زالکم خیر اللہ کم یعنی ان عداب میں دونوں طرح کا فائدہ ہے اجازت مانگنے والے کا بھی اور گھر والوں کا بھی لالکم تذکرون تاکہ تم نصیحہ تاتس کرو کہ جس طرح تمہیں دوسروں کا بلا اجازت آگھسنا بڑا برا محسوس ہوتا ہے اسی طرح دوسروں کو تمہارا بلا اجازت آگھسنا بھی برا محسوس ہوتا ہے اور میں خیر میں کوئی بھی مرد حضرات کے پسند نہیں کرتے کہ ان کے گھروں میں مو اٹھائے ہر کوئی آئے تو اسی طرح ہر مرد کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کو بھی مو اٹھائے دوسرے کے گھروں میں اس طرح نہیں جانا چاہیے رشداروں امسائیوں بلکہ اجنبیوں تک کے گھروں میں آنے جانے کے لیے اجازت کی ضرورت ہی نہیں رہی اس پر مزید عام بے پردگی اور بے لباسی اوپر وہ بھی کامت ڈھا رہی ہے جس سے معاشرے میں بے حیائی کا سلاب آ رہا ہے جس کے نتیجے میں بدکاری بدگمانی تعمتراشی رکابت قتل و غالت اور دوسری برائیاں پھیل رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حدود اور اپنے حکامات پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اگر خور کیا چاہے تو اچانک داخلے سے منع کیوں کیا گیا ایک تو اس کے لیے کہ اچانک کوئی داخل ہوتا ہے تو خوف کا سبب بنتا ہے اور رات کے بعد تو اچانک کوئی اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو بھی انسان سمجھتا ہے کہ کوئی چور آ گیا اور دوسری تو وہی بات میں نے آپ کو بتائی کہ ایسی کنڈیشن میں نہ اپنی ماں کو دیکھیں نہ بہن کو دیکھیں نہ بیٹی کو دیکھیں نہ بیوی کو دیکھیں جس میں دیکھنا نہ آپ پسند کرتے ہیں نہ ہی وہ آپ کو دکھانا پسند کرتی ہیں اور جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خصوصاً اس بات کی تعلیم دی کہ جب وہ لمبے سفر سے واپس آئیں تو اچانک گھر میں نہ جائیں پہلے بیویوں کو اطلاع دیں تاکہ وہ اپنی زیب و زینت کا اتمام کر سکیں اسلام میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ بیوی شور کے لیے بناو سگار کرے خاص طور بیوی کے لیے اس کو عبادت کا درجہ دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی عورت پانچ وقت کی نماز پڑتی ہے رمضان کے روح سے رکھتی ہے اور شور کا دل کچھ کرتی ہے تو جنت کے جس دروازے جائے داخل ہو جائے کسی امرجنسی کی صورت میں بغیر اجازت کے کسی گھر میں داخل ہو سکتے ہیں آگ لگ جائے کوئی دماغ کی آواز آئے کوچی خوبکار کی آواز آئے تو پھر آپ کھڑے بار اجازت نہیں مانگیں گے جا کے سہب خانہ کی مدد کریں گے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن عبادہ کی گھر تشریف لے گئے تین دفعہ سلام کیا کوئی جواب نہ ملا پلٹنے لگے تو حضرت سعید بن عباد دوڑتے ہوئے آئے وہ کہا یا رسول اللہ میں آپ کی پکاس سن رہا تھا آستہ آستہ جواب دے رہا تھا آپ کی زبان سے زیادہ زیادہ اپنے لئے سلامتی کی دعا چاہتا تھا یا رہا حضرت سعید نے مائن نہیں کیا آپ واپس پلٹ آئے ایک نم سے تین دفعہ سلام نہیں کرنا تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد پھر گھر کا کوئی سمیدار انسان اجازت نہ دے بچے کی کہنے پر اندر نہیں جانا زبدستی داخل ہونے کی بھی کوشش نہیں کرنا اور نہ ہی زبدستی وہاں پہ جمکے کھڑا ہونا ہے جب تک گھر والے صحیح کچھ دلی سے اجازت نہ دیں وہاں سے پلٹ آنا ہے